انتہائی باخبر ذرہ کے مطابق ہرمین شریفین کی بندش کا معاملہ کرونا ویرس سے نہیں بلکہ سعودی عرب میں ایک تازہ ترین فوجی بغاوت سے جڑا ہے اس بغاوت کے تمام کردار گفتار کیے جا چکے ہیں لیکن صرف تین افراد کے نام سامنے لائے گئے ہیں جن کا تعلق شاہ خاندان سے ہے جس میں سے ایک نام شاہ سلمان کے بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز کا ہے ذرائع کے مطابق بغاوت کی شروعات شہزادہ محمد بن سلمان کو قتل کرنے کی کوشش سے شروع ہونی تھی اور پھر خانہ کعبہ میں ایک نئے حکومت کا اعلان کیا جانا تھا بغاوت کے شروع ہوتے ہی بہرین کے نیوز چینل پر شہزادہ محمد بن سلمان کے انتقال کے ٹکرز چلنے شروع ہو گئے لیکن کچھ دیر بعد وہ ٹکرز ہٹا دئے گئے شہزادہ محمد بن سلمان کے بارے متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ بھی زخمی ہیں اس وقت سعودی عرب کی صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب میں تمام گورنر ہاؤس اور شاہی محل کی سیکورٹی پاکستان آرمی کے حوالے کر دی گئی ہے تیرے شہزادوں کو فوری گفتار کا لیا گیا ہے وزیر داخلہ سمیت اہم تین شہزادوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے ریاض اور جتہ سمیت تمام شاہی محل پاکستان آرمی کے مکمل کنٹرول میں دے دیا گیا ہیں سعودی عرب میں بغاوت کے ساتھ ہی متحدہ عرب امارات کے ولی احد محمد بن زید کے بارے میں بھی اطلاعات آئیں کہ انہیں کرونا ویرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے ابو زابی کے امریکن ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے لیکن بعد میں ذرائع کے مطابق محمد بن زید کے کیس میں کرونا ویرس کے بجائے زہر قرآنی کی تشخیص ہوئی ہے